محمد انظر قاسمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کھٹکتی ہے اور ایک سوال جن جھوڑتی ہے کہ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا ان کے پیچھے کن کا حد تھا اور وہ قاتل کون ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا قتل کیا آج کی ویڈیو میں تاریخ کی روشنی میں نہیں بلکہ خوان و حدیث کی روشنی میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک فرقہ یعنی اہلِ تشدد جس کو ہم لوگ شیعہ حضرات کہتے ہیں شیعہ حضرات کا کہنا ہے ان کا یقیدہ ہے ان کی یہ سوچ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا قتل لگیا اور ایک موجودہ زمانے کے ایک فرقہ جو مسلمانوں میں سے ہے جس کو ہم اور آپ بریلوی کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے ان کی یہ سوچ ہے ان کا یقیدہ ہے کہ دیوبندی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی اہل سنت والجماعت حضرات دیوبندی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل لگیا شہید کیا پہلا قول یعنی شیعہ حضرات جو ان کی یہ سوچ ہے کہ حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل لگیا شہید کیا یہ بے بنیات ہے بے دلیل ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں اصل وجہ یہ ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ حضراتِ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے ایسی مقدس جماعت ہے جس کو اللہ نے منشنڈ اندہولی قرآن جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کہ اللہ نے ان سے راضی ہو گئے اور حضراتِ صحابہ کرام نے اللہ کو راضی کر لیا خود کائنات کے رب کے محبوب نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یوں تعریف کی ہے کہ میرے صحابہ کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے اگر کوئی شخص میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اور اس کے طریقے کو اپناتا ہے تو وہ راستہ پا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا جس طرح مشرق میں تلو ہونے والا ایک ستارہ اس کے پیچھے چلنے والا راستہ دیکھ کے چلتا ہے تو وہ راستہ کامیاب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح حضراتِ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے طریقے کو بھی اختیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا گویا کہ اب شیعہ حضرات کا جو دعویٰ ہے جو دلیل ہے وہ رد ہو گیا کیونکہ جب قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے مجھے راضی کر لیا تو اس سے ان کا جو دعویٰ ہے وہ بلکل ٹوٹ جاتا ہے اور اب ایک دوسرا قول جو بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضراتِ دیوبندی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا قتل کیا ہے ان کو شہید کیا ہے یہ کہاں تک حقیقت ہے بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ ان کی سوچ کہ دیوبندی حضرات نے یعنی اہل سنت والجماعت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو قتل کیا ہے اور اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو شہید کیا ہے یہ بغزہ کی وجہ سے ہے یہ اناد کی وجہ سے ہے یہ دشمنی کی وجہ سے ہے حضراتِ دیوبندی یعنی اہلِ سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے جو حضراتِ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے ان کا تعلق ہے جیسے حضراتِ صحابہ کرام اس سے بریوززمہ ہے اسی طرح حضراتِ دیوبندی بھی بریوززمہ ہے بریلوی حضرات حضراتِ دیوبندی پر یعنی ہماری جماعت پر یعنی اہلِ سنت والجماعت کی عزت کو مجروح کرنا چاہتی ہے جو یہ غلط ہے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضراتِ صحابہ کرام نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا دیوبندی حضرات نے شہید نہیں کیا کیا تو پھر بریلوی حضرات نے شہید کیا ہمارا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے کہ بریلوی حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی لوگوں نے شہید کیا جو اسلام کا دشمن تھا وہ اسلام سے بگزرخت تھا اسلام کو دبانا چاہتا تھا اسلام کو مٹانا چاہتا تھا اہدِ رسالت سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی وہ اسلام کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن وہ منافق تھا وہ اسلام کو مٹانا چاہتا تھا انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزاد یزید نے قتل کیا لیکن تاریخ کی اوراق سے ان کو پڑھنے سے ان کو کھاننے سے پتا چلتا ہے کہ یزید نے قتل نہیں کیا اس لئے کہ حقیقت میں یزید اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھے جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حکومت یزید کی ہی تھی اوڈر تو یزید نے ہی دیا ہوگا تو کہیں کہیں چل کر یزید بھی مجرم ہے لیکن یہ بھی کہنا کہ یزید نے قتل نہیں کیا یہ بھی مناسب نہیں ہے اور یہ بھی کہنا کہ یزید نے ہی قتل کیا یہ بھی غلط ہے اس لئے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کوئی دلیل نہیں ہے کتابوں کے اوراق میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ہر وقت ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یزید نے حضرت حسین کا قتل کیا لیکن ہم پرفیکٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یزید نے ہی قتل کیا اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یزید نے قتل نہیں کیا اس لیے کہ اہل سنت والجماعات کا عقیدہ ہے کہ اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنا سائلنٹ رہنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یزید نے قتل نہیں کیا اور ہم انعظام لگاتے رہیں تو کل قیامت کے دن ہماری کربان پکڑے جائیں گے تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے اور اس کا حوالہ اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے اور اس طرح تحمت لگانا انہیں بعض الزن اسمن کی کسی پر تحمت لگانا بھی بھد بڑا گناہ ہے اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے اور وہیں پر اس کا سزا اور جزا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو بٹھائے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے